اسلام علیکم میوٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیر و آفیہ سے ہوں گے میں ہوں ناز عمران علمی آپ لوگوں کو خوش رکھیں عباد رکھیں رمضان خیر و آفیہ سے گزرے آپ لوگوں کا اور دستقوان سجے رہیں آپ لوگ کے یہ جی آج میں آپ کے لئے جھٹ پٹ سے یہ چنہ چارٹ کی ریسپی لے کے آئی ہوں اور دوسرہ ہم بنائیں گے پکوڑا پلیٹر جتنی بھی سبزیاں پڑی ہوئی تھی میں نے سب کے ہی پکوڑے بنا ڈالے یہ آج ہم بنائیں گے بینگن کے شملا مرچ کے کوبی کے اور آلو اس طرح سلائسز میں کاٹ کے اور سبس مرچ یہ ہم بیسن کو مکس کریں گے بیسن لیا میں نے اور اس میں میں نے دو چمچ بھرپ کے یہ ڈال دیا میدہ ہم اس میں ہے نا ڈرائی چیزیں ہی سب سے پہلے ہم مکس کریں گے اس میں تاکہ اگر آپ اس کو نہ محفوظ بھی کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں ایک تفائی بنا کے تاکہ جب بھی بنائیں آپ اس کو تھوڑا سا نکالا اور اس کو مکس کر لیا اور اس میں پھر بعد میں جائے گا کارن فلور ایک چمچ آپ اس کا کارن فلور کا ڈال لیں اور اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے آپ نے پہلے ان دینوں چیزوں کو پھر اس میں سپائسیز ایڈ کریں یہ سوڑ مرچ آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں حلدی نمک اس میں جائے گا آپ سے سپائسیز تھوڑا سا زیادہ کرنا ہے تو وہ جو ہوتی ہے نا کھوٹی لال مرچ وہ ڈال سکتے ہیں آپ اور اس میں جائے گا زیرہ اور اجوائن اور یہ ایک چھٹکی میں نے اس میں ڈالا میٹھا سوڈا ٹھیک ہے یہ سارے اس میں ڈرائے سپائسیز ہیں تو اس کو آپ ائر ٹائٹ جار میں نا محفوز بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کا خراب نہیں ہوگا پورا منت آسانی سے گزر چاہے گا جتنے واقعی روزے رہ کے ہیں آپ کے تو یہ پھر میں نے تھوڑے سی سوکھی میتھی جو ہوتی ہے نا وہ والی ڈالی تھی اس میں یہ بھی ڈرائے ہے تو یہ میں نے فریش لیپز ڈالے تھے پودینے کے یہ آپ نے جب مکس کرنا ہونا تو اس میں ہے تب آپ اس کو فریش لیپز کو تب ایڈ کر لیں یہ ہے پودینہ سے رمضان میں بہت زیادہ یوز کیا کریں ایک تو یہ حازمیں کے لیے بہت اچھا ہے تو دوسرا یہ سکن کے لیے بھی اچھا ہے تو میں پودینے کا بہت زیادہ استعمال کرتی ہوں یہ اچھا رہتا ہے اس ٹومک کے لیے پھر آپ نے اس کو بہت زیادہ رنی فارمیں بھی نہیں کرنا اور بہت زیادہ تھک بھی نہیں لیکوڈ کو کرنا یہ سب سے پہلے ہم سبس مرچ اس میں اور میں نے سبس مرچ کے جو سیڈز ہیں نا وہ رموف کر دیا تھے سارے اور یہ شملہ مرچ کو بھی میں نے سلائسز میں کاٹ لیا تھا اور اس کو میں نے یہ میں آپ زیادہ ہینڈ کا ہی یوز کرتی ہوتی ہوں ہینڈ کو میں اچھی طرح واش کر لیں اس کے بعد آپ کھانا سٹارٹ کیا کریں تو میرا ویسے سب ایسی ہی کرتے ہیں میرا تو یہی خیال ہے کیونکہ جو ہاتھوں سے ویسے اچھا کام ہو جاتا ہے نا وہ مطلب کہ فارملٹی اور وہ سپون وغیرہ اس سے کسی سے بھی نہیں ہوتا تو یہ دیکھیں کتنے زبردست اور کرسپی بنے ہیں اور یہ حالانکہ ہم افتاری سے ذرا پہلے بناتے ہیں نا تو یہ افتاری تک جب افتاری کی ہے تب یہ کرسپی ہی رہے ہیں یہ آپ لوگ ضرور اس میتھر سے بنائیے گا تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں سب کو پسند آئے گا یہ جی ہم نے پھر گوبی پھول گوبی جو ہے اس کے پکوڑے بنائے یہ دیکھیں بہت ہی مزے کے ویسے بنے تھے یہ والا نا میں نے فرس ٹائم ٹرائی کیا تھے تو آپ لوگ بھی ضرور بنائیے گا اور مجھے اس کا فیٹ پہ دیجئے گا یہ ہم نے بنائے بینگن کے پکوڑے اس کی جو اوپر یہ بیسن کے وجہ سے اس کی جو اوپر والی لیئر ہے نا وہ بڑی ہی کرسپی سی بنی تھی بہت مزہ کرنچی اور کرسپی سی بہت مزے کے بنے تھے یہ پکوڑے نا اور یہ علو کو بھی ہم نے ڈال دیا یہ اسی میں ایک ہی بیٹر میں سارے ہی پکوڑے بن گئے تھے اس لیے نا ایک دفعہ بنا لے اور پھر فٹا فٹ بن جاتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہوتی یہ علو کے پھر ایک ایک سلائسز کر کے ڈالے تاکہ ایک دوسری کے ساتھ جڑے نا یہ پھر میں نے جو نارمل پکوڑے ہوتے ہیں پالک کے پکوڑے اور یہ والے بھی میں کسی دن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کا لیکوڑ میں یہ میٹیریل کیسے بناتی ہوں یہ ہمارا ہو گیا فائنل پکوڑا پلیٹر ابھی تو بہت ساری چیزیں تھی جن کا بنانے والا تھا لیکن ٹائم بہت زیادہ کم ہوتا ہے افتاری کے ٹائم کا تو وہ پتہ ہی نہیں چلتا کچھ وہ سلنڈر پر بنانا ہوتا ہے اس لیے ٹائم ہیتنا شورٹ ہو جاتا ہے بناتے بناتے تو پھر یہ میں نے بنایا بہت ہی مزے کا سب کو بہت پسند آیا آنیا کا روزہ تھا تو پھر آنیا نے بھی کافی میری ہیلپ کرواتی ہے اور یہ چھٹ پرسی میں نے چنہ چھٹ بنائی تھی اس میں میں نے بندگو بھی کارٹی اور آلو بائل کیے بلیک چنیں اور یہ کھیرہ اور ٹوماٹر اس کو مکس کر لیا اور اس میں میں نے بندگو بھی یہ بہت مزے کی لگتی ہے ایک تو بہت زیادہ ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہے بچے بڑے سارے شوق سے کھاتے ہیں ضرور بنایا کریں یہ بلانا اس میں کوئی ایسا ٹائم بھی نہیں لگتا جھٹ پرسی بن جاتی ہے اور مزے کی بھی بہت لگتی ہے سب بھی شوق سے کھاتے ہیں اور میں نے ہلکا سا چاٹ مسالہ اس پہ تھوڑا سا چھڑک لیا تھا تاکہ تھوڑا سا ٹیسٹ آ جائے اس میں اور یہ جو میں نے ایمڈی کی چٹی بنا کے رکھی ہوئی ہے تو وہ اس میں ایڈ کر لی بہت ہی مزے کی بنتی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ لوگ بھی اور مجھے اس کا فیڈ بیک دیجئے گا کہ آپ لوگ نے بنائی تو آپ لوگ پہلے میں اس کے ہینڈ واش کروا ہے اچھی طرح پہلے بسم اللہ پڑی پہلے پھر مجھے یہی ڈر تھا کہ کہیں نائف کے لگوان آلے آج کل اس کو پودے اگانے کا بڑا شوق ہوا ہوا ہے جس چیز کے سیڈ ملتی ہے وہ جی مٹی میں دبا دیتا ہے ماما میں نے اس کے نا یہ بھی اگانا یہ بھی اب یہ سیڈز اسی لیے یہ نکال رہا ہے کہ یہ میں نے نا سیڈز اس میں مٹی میں دبانے ہیں تو مجھے یہی ڈر تھا کہ یہ ہی نا کہیں کٹنگ کرتے ہوئے ہاتھ پینا لگوانے ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیا کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے پھر یہ کہتا ہے ماما میں یہ دیکھیں میں اپنی ہینڈ سے کٹنگ کر رہا ہوں ایسے انجوائے کر رہا تھا یہ بھی ساتھ میں اس کے بعد میں نے سٹرابری کو واش کر لیا یہ ہے کہ میں سٹرابری منگواتی رہتی ہوں اور فریز کرتی رہتی ہوں تاکہ جب سخت گرمی آنے نا تو اس میں پھر اس کا شیک آج کل تو موسم نہیں ہے اس طرح کا نا کبھی سردی کبھی گرمی آنے تو بارش کی وجہ سے موسم بہت زیادہ چینج ہو رہتا ہے تو اس لئے پھر تھنڈا کچھ بھی نہیں لیکوڈی وغیرہ استعمال کرتے ہیں یہ آگے جا کے فائدہ دے گی اس لئے پھر میں منگواتی رہتی ہوں اس کو فریز کرتی رہتی ہوں اور اس طرح کھلے پانی میں نا اچھے طریقے سے واش ہو جاتی ہے ویڈیو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں دعا ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ